ڈلی کے مکمنتری اروند کیجڈیوال کی راجناتک ستارے دوستو ان دنوں گردش میں چل رہے ہیں اروند کیجڈیوال کے تمام پرانے کالے کارنامے تمام پرانے کچھ چٹھے ایک ایک کر کے اجاگر ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے اروند کیجڈیوال کو کوٹ میں پریڈ کرنی پڑ رہی ہے ڈلی کے شراب گھوٹالہ باملے کے علابہ اب ایک اور کیس نے اروند کیجڈیوال کی مشکلیں بڑھا کر کے رکھ دی ہیں حالانکہ کیجڈیوال نے تمام قانونی داؤں پیچ آجمائے تھے اس کیس کو بند کروانے کے لیے اس کیس کو خارج کروانے کے لیے کوٹ سے لیکن کیجڈیوال کی ہوشیاری ایک بھی نہ چلی اور اب ایک بار فر سے اروند کیجڈیوال کو دلی ہائی کوٹ سے گیارہ ہزار وولٹ کا چھٹکا لگا ہے کیا ہے پورا معاملہ کس معاملے میں اروند کیجڈیوال کی مشکل ہے جو ہے وہ بڑھتی چلی جارہی ہے اور یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کی صرف اروند کیجڈیوال کو چھٹکا نہیں لگا ہے بلکہ کیجڈیوال کے ساتھ ساتھ آتشی مر لینا اور عام آدمی پارٹی کے قدعور کئی جو نیتا ہیں ان کے خلاف میں یہ کاروائی کی گئی ہے چونکہ کیجڈیوال چناف کو جیتنے کے لیے اتنے زیادہ اتاولے رہتے ہیں اتنے زیادہ آتر رہتے ہیں کہ ان کی جو وانی ہے دراصل اس پر انکش نہیں رہتا کنٹرول نہیں رہتا وہ کیا بولنے والے ہیں اور وہ بھی تب جب موقع موڈی کو بھدنام کرنے کا ہوتا تو اب دھلی ہائی کوٹ نے پڑا فیصلہ سنایا ہے جس کا ہم اس ریپورٹ میں وشلیشڑ کریں گے لیکن ریپورٹ میں آگے بڑھیں اس سے پہلے آپ سے ونمر نویدن ہے کی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اروند کیجریوال کو آپ نے اکثر جب بھی کسی راجنہ تک منچ سے بولتے ہوگے سنا ہوگا تو کیجریوال کا جو کرٹیسزم کا جو دائرہ ہے وہ موڈی کے لیے مجھے لگتا ہے موڈی کو لے کر کے بہت ہی جادہ اروند کیجریوال ان کی آلوچنہ کرنے کے لیے سب سے آگے کھڑے دکھائی دیتے ہیں کیجریوال کو چھیک بھی آتی ہے تو اس کے لیے وہ خود جمعہ دار نہیں ہیں ان کی صحت ذمہ دار نہیں ہے کون ذمہ دار ہے پردان منطری نرندر موڈی اور پوری کی پوری بھارتی جنتہ پارٹی کچھ بھی ہوتا ہے اروند کیجریوال کو شک ہونے لگتا ہے ان کی شک کی سوئی ترنت بھاجپا کی طرف گھوم جاتی ہے اور اسی شک کی سوئی یا پھر یوں کہیں کہ جو بڑھ بولے بیان ہیں وہی کیجریوال کو لے ڈوبے ہیں دراصل اروند کیجریوال کے خلاف میں مانہانی کا مقدمہ دائر کیا گیا تھا اور اس میں اب کیجریوال اور آتیشی دونوں دراصل اب اس معاملے میں برے فستے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں دلی ہائی کورٹ میں اروند کیجریوال اور آتیشی مرلینا کے خلاف درج ہوئے ڈیفیمیشن سوٹ یعنی کی مانہانی کے مقدمے پر سنوائی ہوئی ہے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ پورا کا پورا معاملہ کیا ہے سال دوہزار اٹھارہ میں بیدان سوہ کی جناب چل رہی تھے موڈی کو ڈر تھا کہ کہیں یہاں پر ستہ پر کوئی دوسری پولٹیکل پارٹی کا بچنا ہو جائے اس لئے اروند کیجریوال نے پوری طاقت جھونک دی اور اس طاقت جھونکتے سمائے اروند کیجریوال نے بہت سارے جھوٹ بھی بول دیئے ایسا بھاج پکے رہی ہے دوہزار اٹھارہ میں بیدان سوہ چناب کے دوران اروند کیجریوال نے دعویٰ کیا تھا کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے دلی میں رہ رہے اگروال سماج کے تقریباً چار لاکھ ووٹرز کی جو ان کا جو ووٹ ہے وہ ووٹر لسٹ سے کٹوا دیا ہے انٹینشنلی بھارتی جنتہ پارٹی نے یہ کیا کہ چار لاکھ اگروال ووٹرز ووٹ نہ دے پائیں اس لئے ان کو ہٹوا دیا اور کیجریوال کی اس کے پیچھے کی دلیل کیا کہ وہ پورے کے پورے چار لاکھ ووٹرز اروند کیجریوال کو یعنی کی عام آدمی پارٹی کو ووٹ دے رہے تھے آپ لوگ سمجھئے زمینی طور پر کیجریوال کی پکڑ کیا ہے اگروال ووٹرز کی سنکھیا کل دلیل میں آٹھ لاکھ ہے بھاج پا کو ڈر تھا کہ انہیں یہ چار لاکھ ووٹ نہیں ملیں گے اس لئے آٹھ لاکھ میں سے چار لاکھ ووٹرز کو دراصل انہوں نے ایک سائٹ کر دیا یعنی کی ووٹر لسٹ سے ہی ان کا نام ہٹوا دیا یہ کیجریوال کا دعویٰ ہے اور یہ دعویٰ بہت ہی بے تکا ہے میرے حساب سے کیجریوال کے اس بے بنیاد آروپ پر بھارتی جنتہ پارٹی بھڑک گئی اور عام آدمی پارٹی کے کئی نیتاؤں کے ساتھ ساتھ کیجریوال اور آتشی مرلینا کے اوپر مانہانی کا مقدمہ درج کروا دیا گیا بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتا راجیب وبر نے مانہانی کا مقدمہ دائر کر کے بھاجپا کی ساکھ کو کتھے طور پر نقصان پہنچانے کے لیے اروند کیجریوال اور عام آدمی پارٹی کے کئی انہیں نیتاؤں پر مانہانی کے اپراد میں کارواہی کرنے کی مانگ کی تھی یہ معاملہ نیچلی عدالت میں پہنچتا ہے نیچلی عدالت کو مینج کرنے میں سفل ہو جاتے ہیں اروند کیجریوال کے وکیل اروند کیجریوال کے وکیل کہیں نہ کہیں کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کے بعد میں نیچلی عدالت میں اروند کیجریوال نے اس معاملے کو خارج کرنے کی مانگ کی تھی اور یہ کہا تھا کہ بھارتی جنتہ پارٹی بینہ کسی وجہ کے اس مدے کو مدہ بنا رہی ہے جو کی نہیں بننا چاہیے لہٰذا اس معاملے کو خارج کیا جائے سیدھا اس معاملے کو خارج کرنے کی مانگ کی جاتی ہے کیجریوال کی طرف سے اس کے بعد میں بھارتی جنتہ پارٹی دلی ہائی کورٹ کا رکھ کرتی ہے اور دلی ہائی کورٹ پہلے تو نچلی عدالت کی سنوائی پر ہی روک لگا دیتی ہے جہاں پر ارویند کیجریوال کو یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ یہ معاملہ خارج ہو جائے گا انہیں بھاجپا کے نیتاؤں کے سامنے ناک نہیں رگڑنی پڑے گی کورٹ کے چکر نہیں جو ہے کاٹنے پڑیں گے لیکن پہلے وہاں جھٹکا لگا نچلی عدالت میں چونکہ دلی ہائی کورٹ نے بڑا فرما جاری کرتے ہوئے نچلی عدالت میں سنوائی پر ہی روک لگا دی اس کے بعد میں اب آج دلی ہائی کورٹ میں اس معاملے کی سنوائی ہوتی ہے جہاں پر اتشی مر لینا ارویند کیجریوال کے اوپر بہت ہی گمبیر آروپ لگائے جاتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے کہ اپنے پولٹیکل گین کے لیے راجنتک فائدے کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف میں ارویند کیجریوال نے بہت بڑا دش پرچار کرنے کا کام کیا ہے جس سے بھاجپا کی چھوی دھومل ہوئی ہے خاص طور پر اگروال سماج کورے کر کے جیسا کی کہا ارویند کیجریوال نے چار لاکھ ووٹوں کیوں ترسل ایک سائیڈ کرنے کی کوشش کی گئی چار لاکھ ووٹرز کی جو ہے ووٹ کاٹ دیئے گئے ووٹر لسٹ سے تو اس لیے بھاجپا کے وکیلوں نے پہلے دلیل دی اور اس کے بعد میں ارویند کیجریوال نے جو دلیلیں پیش کی وہی دلیلیں کی اس مدے کو پولٹیکلی جو ہے موٹیویٹڈ کر کے کہیں نہ کہیں اس پار اس طریقے کی باتیں کی جا رہی ہیں تاکہ آگامی ویدان سوا چناووں کو لے کر عام آدمی پارٹی کو جھٹکا لگ سکے عام آدمی پارٹی کی اور بھی چھوی کو دھومل کیا جا سکے اس کے بعد میں جج سائب بری طریقے سے بڑا کٹے اور جج سائب نے کہا کہ پہلے تو آپ نے اتنا بڑا دش پرچار کیا بینہ کسی ثبوت کی کیا آپ کے پاس میں کوئی ثبوت ہے جس کے بیسس پر آپ کہہ رہے تھے کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے چار لاکھ ووٹرز کا نام ہی ووٹر لسٹ سے ہٹوا دیا ہے اور آپ کے پاس میں اسے لے کر بھی کیا ثبوت ہے کہ وہ چار لاکھ جو ووٹرز تھے وہ صرف اور صرف آپ کو ہی ووٹ دینے والے تھے کیونکہ دلی میں آپ کی رائیول پارٹی کانگریس پارٹی بھی وہاں پر چناوڑ رہی تھی بھارتی جنتہ پارٹی بھی چناوڑ رہی تھی تو ایسے میں آپ جو ہے کس بیسس پر یہ بے بنیاد آروب جو ہے لگانے کے لئے نکلے تھے آج آپ کو اپنے ویدھان سبا چناووں کی پڑی تھی اس سمائے کے ویدھان سبا چناو میں آپ نے کیا کوئی کور کسر چھوڑی تھی بھاچپا کو بدنام کرنے کے لئے اس لئے دلی ہائی کوٹ نے بڑا فیصلہ سناتے گو اروند کے جیوال سے کہا ہے کہ آپ کو اس معاملے میں بینہ کسی شرط کے ترنت معافی مانگنی چاہیے یعنی کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے سامنے نہ کرگڑنی چاہیے اور اگروال سماج کے سامنے بھی نہ کرگڑنی چاہیے چونکہ آپ نے ان کے سماج کو لے کر جس طریقے کی ٹپڑی کی تھی دویش بھاونہ کے تحت کہ آپ کے ووٹرز کو دراصل آپ کے تمام ووٹرز کو کٹوا دیا ہے باچپانے اور اس کا مجھے لگتا ہے کہ نقصان بھی چھلنا پڑا ہوگا بھارتی جنتہ پارٹی کو تو اسی کی وجہ سے اب اروند کیجریوال کی مشکل ہے بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے ڈلی آئی کوٹ نے کچھ وقت دیا ہے کہ اروند کیجریوال کو بینہ کسی شرط کے اس میں معافی مانگنی چاہیے بھاچپا کے سامنے اب دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ جو اروند کیجریوال بھاچپا کے سامنے چھاتی تان کر چلنے کے دعویٰ کرتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم جھکیں گے نہیں حالانکہ اس سے پہلے ایک وہ دھروف راتھی والا معاملہ ہے جس میں اروند کیجریوال معافی مانگ چکے ہیں پھر بھی اروند کیجریوال کو بار بار گھسیٹا جا رہا ہے کوٹ میں لیکن اس معاملے میں کیا دیکھنا ہوگا کہ اروند کیجریوال کیا آپ جھکیں گے یا پھر اس معاملے کو لے کر بھی لمبی سنوائی چلیں گی اور ایڈ دا اینڈ آب دا ٹائم پھر کیجریوال کو معافی ہی مانگنی پڑے گی یا پھر جو کروڑ روپے کا مچھلکہ ہوگا وہ بھرنا پڑے گا تو اب اروند کیجریوال کے لیے چوترفہ مشکلیں دکھائی دے رہی ہیں ایک طرف جہاں دلی کے شراب گھوٹالا معاملے میں انہیں جمانت نہیں مل رہی ہے تو دوسری طرف جو جنتہ کے بیچ میں جھوٹ پروسہ جاتا ہے ان کی پولٹیکل پارٹی کی طرف سے اس کے بعد اس نے ڈیفیمیشن سوٹ فائل کیا جاتا ہے اور جب بات معافی مانگنے کی آتی ہے تو کیجریوال سرینڈر کر دیتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ کیجریوال سے کٹر ایماندار کوئی دوسرا نیتا ہی نہیں گوا ہے اور دلی کے شراب گھوٹالا معاملے میں بھی ہم نے بھی دیکھا کہ کیسے آتشوی مر لینا کی طرف سے ایک کے بعد ایک تمام پریس کانفرنسز کنڈکٹ کی گئی ہیں جس میں کبھی کیجریوال کی صحت کو لے کر جھوٹے دعوے پیش کرنے ہو کبھی ایروند کیجریوال کی گرفتاری کو لے کر جھوٹے دعوے پیش کرنے ہو کبھی جڑیسری پر دباؤ بنانے کے لیے جھوٹے دعوے پیش کرنے ہو تو یہ عام آدمی پارٹی کے نیتا اس طریقے کے بیان دیتے رہتے ہیں جس کا کوئی سرپیر نہیں ہے اور یہ نیتا کہیں نہ کہیں کیجریوال کا جو دلی کا شراب گھوٹالا معاملہ ہے اس میں بھی اگر دیکھا جائے تو ہزاروں جھوٹ نونے پروسے ہیں اس معاملے میں بھی تو اب عام آدمی پارٹی کے اور بھی نیتاوں کی مشکلیں بڑھ رہی ہیں لیکن جو بڑے اور قدابر نیتا ہیں وہ دو نیتا بتائے جا رہے ہیں اروند کیجریوال اور اتشی مر لینا اور یہ مان ہانی کا جو کیس ہے وہ اب ان کے لیے پریشانی کا سبب بنتا جا رہا ہے اور یہ اس لیے بھی کیونکہ اب دلی کے ویدان سبا چناووں کا آلماسٹ آگاز ہو چکا ہے لگاتار منیش سعودیہ راہل گاندی کی طرح دلی یاترہ پر نکلے ہوئے ہیں جیسے راہل گاندی بھارے جوڑو یاترہ پر نکلتے ہیں جیسے انہیں چناوی سکبکاہٹ سنائی دیتی ہے پھر چلے جائیں گے اٹلی گھومنے کے لیے تو ٹھیک ویسے ہی جب سے جیل سے باہر آئے ہیں منیش سعودیہ لگاتار جو ہے لوگوں کے ساتھ میں جن سمباد کر رہے ہیں اور ان ویدھان سبا چناووں کے مدد نجر اگر کیجریوال کے خلافوں اور آتشری کے خلاف میں کوٹ کی طرف سے ایسا فیصلہ آتا ہے اور بھاجپا کے سامنے انہیں ناک رگڑ کر کے مافی مانگنی پڑتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ آمادنی پارٹی کے لیے بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا کیونکہ جنتہ بھی اچھی طریقے سے جانے گی کہ یہ چناوی ریلیوں میں آگا کر کے کیسے ایک دوسرے کے خلاف میں جھوٹ فیلاتے ہیں یہ جنتہ بھی آسانی سے پکڑ پائے گی مثلا ارون کے جریوال اور آتشری مرلینا کو لے کر دلی ہائی کورٹ کی طرف سے جو بڑا فیصلہ سنائے گیا اس پر آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں جلد بنوگا کس دوسرے بڑے اپ ڈیٹ کے ساتھ میں تب تک لئے دھنوادگر آپ لوگ چینل پر نائے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں سڑھ بنے بیل آکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ جیسے ہی میں کوئی اپ ڈیٹ لے کر کیونٹ اس کی جانکاری سب سے پھلے آپ کو ملے